بڑے خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو راچی سے آ رہی ہے تو تیجسوی یادف کے ناراض ہونے کی خبر آئی ہے سیٹ بٹوارے کو لے کر ناراضگی کی خبر ہے سی ایم ایمن سورین راہول گاندی اور تیجسوی یادف کے بیج ملاقات ہوئی ریڈیسن بلو ہٹل میں تینوں کے بیج ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں تو مکہ منتری ہیمن سورین نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ کانگریس اور جی ایم ایم ستر سیٹوں پر چناؤ لڑی کی باقی کی ایک گیارہ سیٹیں جو دوسرے گھٹک دل ہیں چاہے وہ آر جنی ہو چاہے وام ہو ان کے ساتھ کیا جائے گا لیکن اب فی الحال گھٹک دل میں سب کچھ آل از ویل نہیں دیکھ رہا تیجسوی یادف ناراض نظر آ رہے ہیں اور زیادہ سیٹیں چاہیے تھی ان کو تو سیٹ بٹوارے کو لے کر آر جنی کے ناراضگی کی خبر آ رہی ہے سیم حیمن راہل گاندی اور تیجسوی یادف کے بیچ ملاقات کی خبر آ رہی ہے ریڈیسن بلو ہٹل میں تینوں کے بیچ ملاقات ہوئی ہے جہاں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر ٹینشن کی خبریں آ رہی ہیں تو ناراض ہونے کی خبر ہے آر جنی کے سیٹ بٹوارے کو لے کر ناراضگی کی خبر سیم ایمن سورین راہل گاندی اور تیجسوی یادف کے بیچ ملاقات تو سیئم حمد سورین راہول گاندی اور تیجسفی یادف تینوں اپنی پارٹی کے شیر شنیتہ تینوں کے بیچ ملاقات لیکن اسی ملاقات کے بیچ کہیں نہ کہیں ناراضگی کی خبر آ رہی ہے تیجسفی یادف کے سیٹ بٹوارے کو لے کر ناراضگی ظاہر کی ہے آج راچی میں ہم جاتے ہیں کہ تینوں بڑے نیتہ جو انڈیا الائنس کے ہیں چاہے وہ راہول گاندی ہو چاہے حمد سورین ہو چاہے تیجسفی یادف ہو تینوں کی ملاتات ہوئی لیکن ناراض ہونے کی خبر بھی آ رہی ہے تو سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر بس اب چناو بلکل سر پر ہے اسے لے کر سیٹوں کا بٹوارہ اب لازم ہے تو تیہ ہے کہ جب ایسے فیصلے لیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ناراضگی اور سکبگاہت ضرور نظر آئے گی تو آخرکار نظر آ گئی تیجسفی یادف کے ناراض ہونے کی خبر ہے سیر بٹوارے کو لے کر ناراضگی ہے سیر بیمن سورین راہول گاندی اور تیجسفی یادف کے بیچ ملاقات ریڈسن بلو ہٹل میں تینوں کی بیچ ہوئی ہے ملاقات لیکن تیجسفی یادف یار جنیر اگر آپ کو بتایا تو پچھلے بار سات سیٹوں پر راستی ایجنت عدل نے چناؤ لڑا تھا جس میں ایک سیٹ اس کو مل پائی تھی تہہ اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی راہول ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راہول آخرکار ایک نایک ناراض ہوئی گئے تیجسفی یادف کی ناراضگی کی خبر تھا ہم نے آ رہی ہے کیا ہے پوری اپ ڈیٹس دیکھیں اج اس طریقے سے انڈی گڑ بندھن کی اور سے سیٹ سیری کو لے کر لگاتار کیاس لگایا جا رہا تھا کہ بہت جلد ہی اس پر سامتی بنے گی اور آج دیکھیں گے دوپر دو بجے سی ایم ہمن سورین جو انڈی گڑ بندھن کے چھار کھنڈ میں سب سے بڑے نیتا ہیں اور ان کو چہرہ مانتے ہوئے سی ایم انہیں بنایا گیا تھا دوہزار انیس کے چناؤں میں اور جب انہوں نے پریس کانٹرنٹ دوپر دو بجے کیا تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ ستر سیٹیں جو ہوں گی وہ کانگریس اور جی ایم کے امیدوار ہوں گے اس پر چناؤں لڑیں گے حالانکہ جی ایم کانگریس میں کس کی کتنی سنکھیا ہوگی یہ بعد میں تین کر لیا جائے گا وہیں گیارہ جو سیٹ بچ رہی ہے اس پر آر جی ڈی اور اوام دل چناؤں لڑے گانے لیپٹ کے امیدوار ہوں گے لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ ریڈیسن بلو میں تیجسوی یادوں موجود ہیں کل سام سے ہی اور آج آر جی ڈی کار کرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے بیٹھک ہونے کے بعد جیسے ہی آر جی ڈی کو پتا چلا کی سی ایم آواز میں سیٹ سیئرنگ کو لے کر پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد منو جہاں جو راج سبا سانسد ہے وہ باہر نکلے میڈیا سے مخافیت ہوتے ہوئے انہیں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس دوربھاگیپوڑ ہے سیٹ سیئرنگ کا جو فارمولا ہے دوربھاگیپوڑ ہے ہمارے پاس بکلپ کھلے ہوئے ہیں اور ہم کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آر پار کی لڑائی کے موڈ میں آر جی ڈی دکھائی دے رہا تھا لیکن اسی سمائے سی ایم ہیمن سورین بھی ریڈیسن بلو پہنچے اور راہل گاندی کا جو تائے کاریکرام ہے اس کے مطابق ریڈیسن بلو پہنچے تھے تو اسی درمیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں نیتاؤں سے بھی بات ہوئی یعنی تینوں نیتاؤں سے ملاقات ہوئی ہوگی کیا باتیں ہوئی ابھی نکل کر باہر سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ راہل گاندی اور سی ایم ہیمن سورین ریڈیسن بلو سے باہر نکل کر جو تائے کاریکرام ہے اس اور بڑھ چکے ہیں سمیدان سممان سمیلن جو ڈورنڈا میں کاریکرام ہے اس میں سامل ہونا تھا مکہ منتری کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہل گاندی کو سامل ہونا تھا لیکن مکہ منتری پہلے نکلے اس کے ساتھ ان کے گارکیٹ کے پیچھے ہی راہل گاندی کی بھی گاڑی نکلتے کہہ سکتے ہیں کہ باتیں کیا ہوئی ہیں یہ کہہ پانا پھر حال مشکل ہے لیکن اب انڈی گڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک تھاک چلتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ RJD اب ناراج ہے RJD کا کہنا ہے کہ 15 سے 22 سیٹوں پر اس کا چناؤ لڑنا ہے 15 آئیسی سیٹی ہیں جہاں پر کافی سنکھا میں RJD کا مضبوط سنگٹھان ہے اور ہر جس کا آکڑا بھی بہت کم رہا ہے آئیسے میں 15 سیٹ بھی ہمیں ملتی ہے تو اس پر ریڈی کے جو ہے candidate جیتیں گے اور انڈی گڑ بندن مضبوط ہوگا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ تینوں نیتہ ریڈیشن بلو پہنچے تھے حالانکہ تیجیسوی یادو ابھی بھی ریڈیشن بلو کے اندر موجود ہے وہی سی ایم ہیمن سورین اور راہل گاندی ریڈیشن بلو سے باہر نکل چکے ہیں تو اب کیا آگے یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن جیسے ہی سیٹ کا ایناؤنسمنٹ ہوا آنے سیٹ شیئرنگ کے فارمولے کا جو ایناؤنسمنٹ ہوا سی ایم نے کیا اس کے بعد سے انڈی گڑ بندن میں فوٹ اور درار دکھائی دیکی نظر آ رہی ہے تو فوٹ اور درار دکھائی پڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں راہل کی ناراضگی بلکل سطح پر آ گئی ہے اور کہاں 11 سیٹوں میں دو گھٹک دلوں کے بیچ بٹوارا اور کہاں 15 سے 22 سیٹوں کا دعویٰ تیہ ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں بلکل جس طریقے سے آر جیڈی لگاتار یہ دعویٰ کر رہے تھے اور ایک طرح ہم کہا سکتا ہے کہ جو رانشی کا ریڈیشن بلو ہے اس سب رانشی کا سب سے بڑا اکھاڑا بنا تصویریں ابھی کچھ دیر پہلے کی جو یہاں پر تھی وہاں اس تصویروں کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آر جیڈی کے کار کرتا ہے ایک طرف دوسری طرف سی ایم ہیمن سورین تیسری طرف آپ دیکھیں گے راہول گاندی راچی میں موجود ہوتا ہے ایسے میں یہاں پنیتاؤں کا جمعورہ لگا ہوا تھا لیکن سی ایم ہیمن سورین اور راہول گاندی کے نکلنے کے بعد دیکھتا ہے کہتے ہیں بھیڑ کم ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی جو کوارڈینیٹر نکت کیے گئے تھے جھارکھنڈ کے عدی رزن چودری کی بات کرے وہ بھی تھے تیلگانہ کی اوپر مکہ منتری وہ بھی اس ریڈیسن بلو میں تھے تو وہ سبھی لوگ اس ریڈیسن بلو میں موجود تھے کانگریز کے بیدھائک دل نیتا رامی شروعہ گلام حمد میر جو پردیس پر باری ہے سبھی لوگ ریڈیسن بلو میں موجود تھے اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آر جیڈی کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھے کہ جو فارمولا تین کیا گیا ہے اس پر چنانوں لڑا جائے لیکن ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گئے کسی طرح کی پھرحال بات بنتے ہیں ناجر نہیں آ رہی ہے آر جیڈی جی تو آخرکار آر جیڈی کے ناراضگی کی خبر ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے راہول آپ کا شکریہ